بیلاروس کی دارہ و حکومت منسک میں سفیر پاکستان شجاد حیدر خان کی رہائشگاہ پر بیلاروس کے یوم آئین اور یوم پاکستان کے حوالے سے پروکار تقریب منقد ہوئی جس میں پاکستان کی قدرتی حسن کے حوالے سے خوبصورت دستویزی فلم دکھائے گئی تقریب میں مقام میڈیا نے بھرپور شرکت کی تفصیلات کے لیے نمائن دی نائنٹی نیوز شاہد کھمند کی رپورٹ منسک میں سفیر پاکستان شجاد حیدر خان کی رہشگاہ پر تقریب کا اتمام کیا گیا جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار کو منانا اور دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا تقریب میں بیلاروسی میڈیا کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا بیلاروس کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ٹی وی چینلز کے علاوہ نیوز ایجنسیز کے نمائنکان نے شرکت کی تقریب کے دوران پاکستان پر ایک مختصر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی جس میں ملک کے پرپور تاریخ ثقافت اور قدرتی حسن کو دکھایا گیا پاکستان کے بارے میں شرکہ کی معلومات کے لیے ایک کوئیز کا بھی اتمام کیا گیا جس میں پاکستان کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے گئے اور جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا تقریب کے دوران مہمانوں نے بیلاروسی اور اردو گانے پیش کیے جس میں دونوں ملکوں کی ثقافت کی خوبصورتی اور تنو کو اجاگر کیا گیا اس موقع پر مہمانوں نے بیلاروسی شائری کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جس سے دونوں زبانوں کے درمیان مماثلت اور فرقوں بہتر طور پر سمجھایا گیا تقریب میں مہمانوں کی توازہ روایتی پاکستانی کھانوں سے کی گئی جنہیں بے حد پسند کیا گیا اس موقع پر صفیر پاکستان سجاد ایدر خان کا کہنا تھا سفارت خانہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پورازم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھے گا تقریب کے دوران میڈیا کے نمائندوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستاقم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے امادکی کا اظہار کیا انہوں نے سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے دونوں ثقافتوں کو قریب لانے کی کوششوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسی تقریبات جاری رہیں گی آخر میں پاکستان کے یوم ازادی اور بیلاروس کے یوم آئین کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا شاہید گممن 92 نیوز روس